پاک بھارت آبی تنازہ مذاکرات کے لیے بھارتی وفت آج لاہور پہنچے گا مذاکرات میں سن تاس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان پانی کے مسائل پر بات ہوگی پنجاب کے کپتان کی ٹیم فائنل پی ٹی آئی نے 23 رکنی صوبائی کابینہ کا اعلان کر دیا پندرہ وزراء کو محکمے مل گئے آٹھ کا فیصلہ ہونا باقی میاں اسلم اقبال پنجاب انڈسٹریز کومرس اور سرمایہ کاری کے وزیر مقرر ڈاکٹر یاسمین راشر صوبائی وزیر صحت بن گئیں عبدالعليم خان کو بلدیات کے ساتھ سینئر وزیر کا عوضہ بھی مل گیا محمود الرشید ہاؤزنگ اور پاپلک ہیلتھ انجنرنگ کے وزیر ہوں گے مراد راست کو میکمہ سکول ایڈیوکیشن کی وزارت سونپ دی گئی راجہ بشارت قانون اور پارلیمانی امور کے وزیر ہوں گے مخدوم حاشم بخت کو وزیر خزانہ پنجاب بنا دیا گیا سمی اللہ چودری کو وزیر خوراک پنجاب کا کلمدان مل گیا فیاض الحسن چوہان کو وزیر اطلاعات اور کلچر لگا دیا گیا یاسر ہمائیوں سرفراز کو ہائر ایڈیوکیشن اور ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کے محکمے مل گئے تیمور خان، امور نوجوانان اور سپورٹس کی زماداریاں سنبھالیں گے راجہ راشد حفیظ کو ریونیو کی وزارت کا کلمدان چونپ دیا گیا موسن لغاری، وزیر آپاشی، انصر مجید لیبر اور مین پاور کے وزیر ہوں گی صوبائی کابینہ کے آٹھ بزراء کو ابھی ذمہ داریوں کا انتظار محمد سبتین خان، سردار آصف نقعی اور حافظ امار یاسر کابینہ میں شامل ملک نومان لنگڑیال، حسنین، درشک، ملک محمد انبر، چودری زہیر الدین، حاشم ڈوگر کے محکمے فائنل نہ ہو سکے پنجاب پولیس کے سربراہ کو بھی تبدیل کرنے کی تیاریاں وفاقی حکومت نے تین ناموں کا پینل پنجاب حکومت کو بھیج دیا محمد طاہر خان، خالق، داد، لک، فیصل، شہکار کے نام آئی جی پنجاب کی لسٹ میں شامل اتمی منظوری وزیر آلہ پنجاب دیں گے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا صدارتی انتخاب میں آپوزیشن کے امیدوار کی حمایت کا فیصلہ الیکشن میں دھاندلی کو بے نقاب کرنے کے لیے پارلیمانی کمیشن کی تشکیل کا بھی مطالبہ عام انتخابات کے نتائج انجینئر تھے سینیٹر پروفیسر ساجد میر کا مرکزی مجلس عاملہ میں خطاب ہالنڈ میں گستا خانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاب مضمتی قرارداد منظور آج کرپٹ اور جھوٹ بولنے والے کامیاب ہیں جماعت اسلامی نے کبھی ایسا راستہ نہیں اپنایا اسلام فساد فی الارض کی اجازت نہیں دیتا ملک میں دین اسلام کے نفاظ کے لیے پرامن طریقہ اپنانا ہوگا امیر جماعت اسلامی سراج الہق کا جماعت کے ستہ تر میں یوم تاسیس سے خطاب وزیر اعلیٰ پنجاب سے سٹیشن کمانڈر پاکستان نیبی ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد کی ملاقات پاک بحریہ کی پیشاورانہ سرگرمیوں پر بھی تبادلہ خیال بی ٹی آئی ایم پی اے ندیم ابباس بارہ سے بھی ملے گولے نئے پاکستان کے لیے محنت اور جان فشانی سے کام کرنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے تحسین تونسہ کے معززین کے وفد کی بھی ملاقات وزیر ریلوے نے افسران کی ہفتے کی چھٹی ختم کرنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں ہفتے کی چھٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک گھنٹہ مزید کام کریں گے ایک سو تیس دنوں میں ریلوے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے شیخ رشید کا دعویٰ ابھی بڑی مچھلیوں پر ہاتھ دالیں گے ریلوے کے قرائے بڑھانے کا فیصلہ نہیں کیا گیا شیخ رشید کی ریلوے ہیڈکوارٹر میں اجلاس کی صدارت کے بعد میڈیا سے گفتگو شیخ رشید کی ٹرین سے ریلوے افسران اترنے لگے چیف کمرشل مینجر ہنیف گل کا وزیر ریلوے کے ماتحت کام کرنے سے انکار کہتے ہیں شیخ رشید ماتحتوں کے ساتھ سرکاری عداب سے آ رہی ہیں عزت سب سے مقدم ہے ہنیف گل نے دو سال کی چھٹی کی درخواست دے دی گستا خانہ خاکوں کے خلاف میلاد کانسل کے زیر احتمام ٹھاکر نیاز بیک پر ریلی پی ٹی آئی ایم پی اے اور کارکنان کی کثیر تعداد میں شرکت شراقہ کی ہالنڈ کے خلاف شدید نارے بازی سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ تحریک لبائک کے رہنماؤں کا انتیس اغسط کو اسلام آباد مارچ کا اعلان ہالنڈ کی مسنوعات کے بائیکارٹ کا فیصلہ سی آئی اے نمہ کوٹ میں مقدمہ قتل کی تفتیش کے دوران تلخ کلامی کا معاملہ پولیس نے ایک گھنٹہ حراست میں رکھنے کے بعد آباد باکسر کو رہا کر دیا آباد باکسر کا تفتیشی ٹیم پر اتمنان کا اظہار بولے باز امیر پولیس افسران تائیونات ہیں میرٹ پر تفتیش ہوگی عمر ورک کی سب سازشیں اب ناکام ہوں گی اپنی بے گناہی کو تفتیش میں ثابت کروں گا مفت خانہ نہ ملنے پر غنڈا گردی لیگی وائس چیئرمن کے بیٹے کی اندازن فائرنگ ٹی بی سٹی میں ہاٹیل ویٹر کو شدید زخمی کر دیا وائس چیئرمن انداز حسین کا بیٹا وقاس ساتھیوں سمیت ہاٹیل آیا مفت ناشتے کا تقاضہ کیا انکار پر آپے سے باہر ہو گیا ہاٹیل کے غریب ملازم انور شہزاد کو زخمی کر کے فرار اور اس نے مقدمہ درس کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی رائیون کے ویسٹا پارک میں بچوں کا کشتی جھولا ٹوٹ گیا جھولا کئی فٹ ہوا میں اچھلنے کے بعد گیرا دو بچے زخمی حادثہ جھولے کا لاک لوز ہونے کے باعث پیش آیا دو پارک ملازم گرفتار مالک کے خلاف مقدمہ درس شہر میں ڈاکو بے لگام پولس پکڑنے میں ناکام واپڈا ٹاؤن میں وارداتیں تھم نہ سکیں دس روز میں پانچ گھروں کا صفایہ چور لاکھوں کی نقدی اور سامان لے گئے اہلِ علاقہ سراپہ احتجاج چوری کی ایک واردات کی سیسٹی وی فوٹیز لاہور نیوز کو محصول گلشن راوی میں شہریوں نے چور پکڑ لیا خوب درگت بنانے کے بعد پولس کے حوالے کیا الپی جی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف یونین سڑکوں پر آگئی رکشے کھڑے کر کے لاہور پریس کلپ کے باہر احتجاجی بظاہرہ کیا قیمتیں کم نہ ہونے کی صورت میں ملک گیر احتجاج کی دھم کی سپریم کورڈ کے حکم پر میر لاہور متحرک ہو گئے مال روڈ کے بڑے حصے سے بینرز اتار دیے گئے لیکن مکمل صفایہ نہ کیا جا سکا سپریم کورڈ ریجسٹری کے قریب ہی سیاسی جماعتوں کے بینرز تحال موجود بطی چوک، مہنی روڈ، بھاٹی چوک میں بھی سیاسی جماعتوں کے ایفلیکسز دیکھی جا سکتی ہیں چوہان روڈ میٹروپلیٹن کورپریشن کے سینئر اہلکار نظیر احمد کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب لاٹ میئر مبشر جاویز سمیت دیگر اہم شخصیات نے شادی کی تقریب میں شرکت کی شرکا نے نو بہاتہ جڑے کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا اور ایشیا کپ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے تربیتی کیمپ کے لیے 26 کھلاریوں کا اعلان کھلاریوں میں سرفراز احمد، فخر زمان، امام الحق بابر آزم، شعب ملک، شاداب خان شامل محمد نواز، عماد وسیم، حارش سحیل، جنید خان کو بھی بلاوا ٹریننگ کیمپ، آرمی سکول آف فیزیکل ٹریننگ میں لگایا جائے گا